نوشکار دوستوں آج کی اس کلاس میں ہم بات کریں گے فیکیا، فرانکس اور اس کے بعد لنگس کی سٹرکچر کس طریقے کی ہوتی ہے اور ایکزام میں یہاں سے جو questions پوچھے جاتے ہیں ان کے pattern کے بارے میں تو بینہ کسی دیری کے ہم شروع کرتے ہیں آج کی اس کلاس میں جو important topic ہے ان کے بارے میں جالکاری کچھ باتیں میں آپ کو پچھلی کلاس میں بھی بتا چکا ہوں تو آئیے کچھ facts دیکھتے ہیں پہلے میں نے آپ کے ایک word بتایا ہے conducting zone جان سے دیکھئے اس کو کہتے ہیں سموہن شتر conducting zone یا سموہن شتر اس کو جو structure ہے وہ کہاں سے کہاں تک رہے گی اس طریقے کے آپ سے question پوچھے جاتے ہیں تو conducting zone کو conducting path بھی کہہ سکتے ہیں سوہن پتھ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پر conducting path بھی بولا جا سکتا ہے اور شوہن پتھ بھی بولا جا سکتا ہے دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے conducting path اس میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو external nasal pore ہے external nasal pore ایک ایک structure میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں یہاں سے لے کر ایک structure میں نے آپ کو بتائی ہے terminal bronchial یہاں سے لے کر کہاں تک terminal bronchial تک conducting path میں external nasal pore سے لے کر terminal bronchial تک جتنی بھی structure جو respiratory system سے related ہے وہ کیا کہلائیں گی conducting path seven path کہاں سے شروع ہوگا آئیے ناسا چدروں سے اور کہاں ختم ہوگا terminal bronchial پر ایک اور term ہے جو exam میں پوچھی جاتی ہے وہ ہے exchange zone یا exchange path دیکھ لیجئے اس کو کہیں گے وینی میں پت یا وینی میں شیطر وینی میں شیطر وینی میں شیطر یا پت ابھی ہم نے بات کی تھی conducting zone یا سوہن پت کی کہاں سے کہاں تک ہے اب ہے exchange zone یا وینی میں شیطر اس کے بارے میں دیکھ لیجئے میں نے آپ کو ایک structure بتائی تھی respiratory bronchial respiratory bronchial respiratory یہاں سے لے کر air alveoli وائیو کوپی کا یہاں تک کی جو structure آتی ہے سبھی وہ کیا کہلاتی ہے exchange zone conducting zone کا کیا مطلب ہے کہ وائیو ان سرچناؤں کے دوارا پیپڑوں کے اندر پرویش کرتی ہے conducting zone میں جو وائیو ہے جو air ہے وہ blood کے ساتھ exchange نہیں ہوتی لیکن exchange zone میں respiratory bronchial سے لے کر air alveoli تک یہ respiratory system کو کس سے connect کرتی ہے blood سے مطلب ان سبھی structure کے ساتھ blood capillaries ہوگی یہ جو وائیو کوپی کا ہے air alveoli ہے اس کی جو epithelium ہوگی air alveoli کی جو epithelium ہوگی وہ کیسی ہوگی simple esquemus epithelium کرل سل کی اپکلہ یہ بات آپ کو یاد رکھنی ایکسینڈ جون اور کنڈکٹنگ جون دونوں میں کون کون سی structure آئی گی اور یہاں سے کس طریقے کے question پوچھے جاتے ہیں وہ آپ آرام سے دیکھیں چلیے آگے بات کرتے ہیں conducting zone اور exchange zone یہ دونوں باتیں آپ اچھے سے سمجھ چکے ہیں دو term اور ایک ہے bronchial tree bronchial tree اور دوسرا ہے respiratory tree اس کے بارے میں جو structure ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پھر بھی آپ اس کو دھیان سے دیکھئے دیکھئے respiratory tree so دو tree ہے آپ کے پاس ایک ہے bronchial tree اور دوسرا ہے respiratory tree اس bronchial tree میں کون کون سے structure آتی ہے وہ دیکھ شیئے کہاں سے لے کر پھریکیا سے لے کر پھریکیا سے لے کر جو terminal bronchial ہے پھریکیا سے لے کر جو terminal bronchial ہے وہاں تک کی جو structure ہے وہ کس میں آئے گی bronchial tree میں دیکھ لی گئے اب ہے respiratory tree اس میں کیا ہوگا ابھی میں نے آپ کو ایک structure بتائی تھی respiratory bronchial respiratory bronchial سے لے کر air alveoli تک جو structure ہوگی اس کو کہا جائے گا respiratory tree تو یہ تو tree کے بارے میں آپ کو اچھے سے آئیڈیا رکھنا ہے دیکھ لی کر air alveoli کی epithelium کس کی بنی ہوگی simple squamous epithelium کی سرل سل کی اپکلا کی دیکھ لی یہ اس کو کہتے ہیں structural and functional unit of لنگس خیپڑوں کی سرچناتمک اور کریاتمک کی کائی کون ہے وائیو کوپی کا یا ایر ایلویولائی اور ایر ایلویولائی کی اپیتھیلیم کس کی بنی ہوگی سیمپل اسکویمس اپیتھیلیم کی تو دوستو ابھی ہم نے کنڈکٹنگ جون ایکسین جون ان میں کون کون سی سٹرکچر آتی ہے پھر دو ترمور برانکیولٹری اور ریسپائیریٹری اور ساتھ میں ایر ایلویولائی سے جڑے دو کیوشن کہ اس کی اپیتھیلیم سیمپل اسکویمس اپیتھیلیم اور یہ ہے بھیپڑوں کی سرچناتمک اور کریاتمک کی کائی ہے سٹرکچرال اور فنکشنل یونیٹ آف لنگس دیکھ لیجیے چلی آگے ابھی ہم ایک ترم دیکھ رہے ہیں کیا برانکیولٹری دیکھئے یہ برانکیولٹری ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے شروع ہوگا ریکھیاس اور کہاں ختم ہوگا ٹرمینل برانکیولٹ دیکھ لیجیے لے کر ٹرمینل برانکیولٹک کی جو سٹرکچر ہے وہ کیا کہلائی گی پرانکیولٹری جو ہم نے ابھی پڑھ لی ہے اگر ہم اس کی سٹرکچر کے بارے میں بات کریں تو دیکھئے یہ ٹریکیا ہے کلیر ہے یہ ہے ٹریکیا اور اس ٹریکیا میں جو اوپر یہ جو چھدر ہے اس کو کیا کہتے ہیں گلوٹیس اور اس چھدر کے اوپر جو ڈھکن رہتا ہے اسے کہتے ہیں اپی گلوٹیس اور ٹریکیا کے اندر سی سے پرنگ پائی جاتے ہیں ایسے دیکھ لیجی پھر کیا ہوگا یہ ٹریکیا آگے چل کر دو بھاگوں میں بٹی بھی ہے دیکھ لیجی کہ یہ ہے پھر کیا پھر کیا آگے چل کر جن دو بھاگوں میں بٹی ہے اس میں سے ادھر والا جو بھاگ ہے اس کو کہا جائے گا رائٹ پرائیمری رونکس اور ادھر والے کو کہا جائے گا دیکھ لیجی بھاگوں میں تھوڑا بڑا دکھائی دے رہا ہے لمبا دکھائی دے رہا ہے دیکھ لیجی ایک چیز تو آپ کو یہ یاد رکھ لیجی جو میں بول رہا ہوں وہ ڈائیگرام میں بنا بھی رہا ہوں پھر کیا آگے چل کر دو پرائیمری برونکس میں ایک رائٹ پرائیمری برونکس ایک لیپٹ پرائیمری برونکس رائٹ پرائیمری برونکس چھوڑا اور چھوٹا ہوتا ہے اور لیپٹ والا سکرا اور لمبا ہوتا دیکھ لیے دیئر ہے بات اب پرائیمری برونکس آگے ہے ان سرچناؤں میں بٹا رہتا ہے ان کو دیکھئے اب یہ پرائیمری برونکس آگے چل کر سیکنڈری برونکس میں بٹا رہتا ہے دیکھ لیے ادھر بھی یہ لیے ان سرچناؤں کو کہا جائے گا سیکنڈری برونکس سیکنڈری برونکس ادھر جو ہے ان کو بھی کیا کہا جائے گا سیکنڈری برونکس دیکھ لیے اس ڈائیگرام میں ایک چیز اور ہے کہ رائٹ پرائیمری برونکس میں کتنے سیکنڈری برونکس ہے پ اور لیپٹ والے میں کتنے سیکنڈری برونکس ہے دو ابھی تک کی جو سٹرکچر ہم برونکیول ٹری کی پڑھ رہے ہیں اس میں ریکھیا ہے ریکھیا دو پرائیمری برونکس میں رائٹ والا پرائیمری برونکس تین سیکنڈری برونکس میں بٹاوہ ہوتا ہے اور لیپٹ والا پرائیمری برونکس دو سیکنڈری برونکس میں بٹا رہتا ہے وہ پرائیمری برونکس فردر کس میں بٹے ہوئے ہیں سیکنڈری برونکس میں اب دیکھئے آگے اب سیکنڈری برونکس اس میں بٹے ہوئے ہیں اس کے بارے میں دیکھئے اب یہ سیکنڈری برونکس آگے چل کر ایسے ترسری برونکس میں بٹے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیجئے سیکنڈری برونکس اس میں بٹے ہوئے ہیں ترسری برونکس میں ایسے دیکھ لیجئے سیکنڈری برونکس آگے چل کر کس میں بٹے ہوئے ہیں ترسری برونکس اس کلر سے میں ترسری برونکس بنا یہ لیجئے تو یہ ہو گیا ترسری برونکس ترسری برونکس یہ رہا ترسری برونکس کلیر ہے بات اس ترسری برونکس کو ہی سیگمنٹل برونکس بھی کہتے ہیں ترسری برونکس کا ہی دوسرا نام ہے سیگمنٹل برونکس دیکھ لیجئے یہ ہے سیگمنٹل برونکس آگے چل کر یہ جو ترسری برونکس ہے سیگمنٹل برونکس ہے یہ پھر سے چھوٹے چھوٹے پارس میں بٹا رہے گا ایسے اور ان کو کہا جائے گا ٹرمینل برونکیو ٹرمینل برونکیو دیکھ رہی یہ جو ڈائیگرام آپ دیکھ رہا ہے یہ کس کا ہے برونکیو ٹری کا اور برونکیو ٹری میں کہاں سے کہاں تک سٹرکچر آتی ہے ٹریکیو سے لے کر ٹرمینل برونکیو اب اس میں ایک جیکٹ کیا ہے وہ یہاں دیکھ لی ٹریکیو فردر رائٹ پرائیمری برونکس اور لیف پرائیمری برونکس میں بٹی ہوگی ٹرائٹ والا تین سیکنری برونکس میں لیف والا دو سیکنڈری برونکس میں ٹرسری برونکس اور برونکس سیگمنٹل برونکس ہی آگے ہوں گے کس میں ٹرمینل برونکیول میں اور ٹریکیا سے لے کر ٹرمینل برانکیول تک کا جو پارٹ ہے اس کو کس نام سے جانا جائے گا برانکیول ٹری کے نام سے تو یہ دیکھ لیجئے آپ برانکیول ٹری کے بارے میں کلیئر ہے بات چلیئے اب آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ جو اپنا پوائنٹ تھا وہ تھا ریسپائی ریٹری ٹری ریسپائی ریٹری ٹری اس میں کہاں سے کہاں تک اس میں جو سرچنا ہے وہ ریسپائی ریٹری برانکیول سے لے کر وائیو کوپی کا ایر الویولائی تک کی جو سرکچر ہے اس کو کیا کہا جائے گا ریسپائی ریٹری ٹری اب ریسپائی ریٹری ٹری بناتے ہیں دیکھئے تھوڑا بڑا بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے یہ دیکھئے یہ ہے ترمینل برانکیول جو ابھی ہم نے لاسٹ برانکیول ٹری میں دیکھا تھا یہ جو سرکچر ہے یہ ہے ترمینل برانکیول اور یہ ترمینل برانکیول کس میں آتی ہے برانکیول ٹری میں یہاں کیوں بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا رہے کہ ریسپائی ریٹری ٹری اب یہاں سے شروع ہے یہ ترمینل برانکیول آگے چل کر ڈیوائیڈ ہوتی ہے ریسپائی ریٹری برانکیول یہ جو سرکچر ہے یہ ہے ریسپائی ریٹری برانکیول دیکھئے دیان ریسپائی ریٹری برانکیول دیکھ لیجیے ریسپائی ریٹری برانکیول ترمینل برانکیول ریسپائی ریٹری برانکیول میں ڈیوائیڈ ہو جائے پھر یہ ریسپائی ریٹری برانکیول آگے چل کر جو ڈیوائیڈ ہوگی وہ کس میں ہوگی آلویولر ڈکٹ میں یہ سٹرکچر ہے آلویولر ڈکٹ اور یہ آلویولر ڈکٹ آگے چل کر اس میں ڈیوائیڈ ہوگی ایر شیک میں دیکھ لیجیے اور اس سٹرکچر کو کہا جائے گا ایر شیک اور اس ایر شیک میں ہی کیا پائی جائے گی آلویولر ایک چیز یاد رکھیں 3 to 4 آلویولر آلویولر پر آلویولر ایک آلویولر ایک آلویولر میں 3 سے لے کر 4 تک آلویولر آلویولر ہوگی اور یہ کون سا ٹری ہے ریسپایریٹری ٹری کانا سے لے کر ریسپایریٹری برانکیول سے ایر ایر الویولر تک کی جو path اور اس کو ریسپایریٹری یا exchange jone کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ جو پارٹ ہے ریسپایریٹری برانکیول سے لے کر ایر ایر الویول آلویولر پارٹ یہ blood پیلری سے direct کونٹیکٹ میں ہوتا ہے اور یہاں پر گیسوں کا وینی میں ایکسچینج آب گیسز ہوتی ہے بلڑ سے سی او ٹو فیپڑوں کے اندر آ جائے گی اور فیپڑوں سے آکسیجن بلڑ کے اندر چلی جائے گی اس لئے اس پارٹ کو کیا کہا جائے گا ریسپائرٹری یا ایکسچینج جون کلیر ہے بات تو ابھی تک ہم نے کنڈکٹنگ جون ایکسچینج جون رونکیولٹری اور ریسپائرٹری ٹری رونکیولٹری اور ریسپائرٹری ٹری اس کی جو سٹرکچر ہے اس کو ہم نے بہت اچھے سے سمجھ لیا ہے دیکھ لیجئے